ملکہ کوحسار پٹریاتا اپنی چیئر لفٹ کے حوالے سے سیاہوں میں بہت مقبول ہے پٹریاتا کی چیئر لفٹ کا شمار دنیا کی جدید ترین چیئر لفٹ میں ہوتا ہے اور اس چیئر لفٹ کا کل فاصلہ سات کلومیٹر ہے اس چیئر لفٹ کا سفر اپنی اندر ایک خوبصورت تجربہ اور دلکشی لیے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ملکہ کوحسار مری آنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد پٹریاتا ٹاپ کا رخ ضرور کرتی ہے پٹریاتا کی اس چیئر لفٹ پر خوبصورت آرام دے اور پرسکون نشستے ہیں پاکستان میں پہلی چیئر لفٹ آیوبیاں میں آیوب خاند کے دور میں لگائے گا اور پنڈی پوائنٹ میں 1988 میں چیئر لفٹ کی تنصیب کی گئے جمکہ پٹریاتا چیئر لفٹ کا آغاز نوے کی دھائی میں ہوا اس چیئر لفٹ کا سنسنی خیش سفر زندگی کے یادگار اور خوشکوار تجربات میں سے ایک ہے نیومری پٹریاتا میں ان دونوں تھنڈی ہواوں کا راج ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں سیاہوں کی بڑی تعداد نے دیرے ڈالے ہوئے اور موسم کی رنگینی سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں پٹریاتا نیومری میں سیاہت کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت اور ٹی ڈی سی پی کی مجھترکہ کابشوں کے باعث مصبت نتائج مرتب ہو رہے ہیں اور یہاں سیاہت کو فروغ مل رہا ہے ٹی ڈی سی پی پٹریاتا ٹاپ کے حسن میں مزید رنگ بھرنے کے لیے دن رات کوشہ ہے اس زمین میں نیومری اور پٹریاتا ٹاپ پر قدرتی طور پر موجود جنگل کے بھیج قدرتی محور میں رہائش کو ممکن بنانے کے لیے گلمپنگ پارٹس بنائے گئے ہیں ان گلمپنگ پارٹس کے قیام سے یہاں آنے والے سیاہوں کو پٹریاتا میں نئے تجربات سے روشناس کروانے اور فطرت کو قریب سے دیکھنے کا موقع فراہم کیا جاتا بنیادی سیاحتی سہولیات سے آراستہ نیومری میں تین عدد جبکہ پٹریاتا ٹاپ پر موجود آٹھ عدد گلمپنگ پارٹس یہاں آنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کے لیے مناسب قیمت پر دستیان تمام کیمپنگ یونٹس محفوظ چار دیواری میں موجود ہیں ٹی ڈی سی پی کی جانب سے یہاں آنے والے سیاہوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے بہترین انتظامات کی یقین دہانی کرائے جاتا ہے